نیٹو حملہ قوم کے غیظ و غزب میں طوفان کے سارے پچھو تاب کھل گئے اگر امادہ بر قیامت اے دل بھی رکھ بھی رکھ بھی رکھ ناظرین امریکہ سے تعلقات میں کشیدگی اگر زیادہ عرصے رہتی ہے تو اس کی جو صورت بنے گی مکرچ اس طرح کی ہوگی نمبر ایک پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہوتی جائے گی اور اس کے نتیجے میں پیٹرل کی قیمت مسلسل بڑھتی چلی جائے گی نمبر دو مغربی ممالے غیر علانیہ طور پر یہاں سرمایہ کاری روک دیں گے اور ہمارے ملک میں روزگار کے محدود مواقع مزید سمٹ جائیں گے نمبر تین جب ہم اپنی مالی مسیبتوں سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی طرف جائیں گے تو وہ آنکھیں ماتے پر رکھ کر پیسے تو دور کی بات سلام بھی نہیں کریں گے اور نمبر چار ان مسیبتوں سے نکلنے کے لیے ہم مزید نوٹ چھاپیں گے اور پھر افرات زر کی دلدل میں دھستے چلے جائیں گے اور نمبر پانچ جو پیٹرل آج 88 روپے لیٹر ہو چکا ہے وہ 100 روپے بھی لیٹر سے بڑھ جائے گا اور جو ڈیزل آج 98 روپے لیٹر ہو چکا ہے وہ 1500 روپے لیٹر سے بھی آگے اور اوپر چلا جائے گا اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں آتا تو ایک نظر ایران پر ڈال لیجیے جو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن وہاں پیٹرل راشن کارٹ پر ملتا ہے افرات زر 50 فیصد تک جا چکا ہے بے روزگاری کی شرب بہت اونچی ہے اور ملک میں کبھی ٹماٹر نہیں ملتا تو کبھی گندم کم پڑ جاتی ہے آپ یہ مت سمجھئے کہ امریکہ سے تعلقات کشیدہ رکھ کر زندہ رہنا ناممکن ہے غرض یہ کہنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ممکن تو ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ضرور ہے کیا پاکستانی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سوال کا جواب آج ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے وینیزویلا کی کہانی بھی یاد کر لیجئے یہ ملک دنیا میں تیل کے پانچوے بڑے زخیرے کا مالک ہے یہاں کے صدر ہیوگو شاویز نے امریکہ کے خلاف آواز بلند کی اپنے لوگوں کو منظم کیا اور امریکی کمپنیوں کو دیس نکالا دے دیا اس نے اپنے ملک کا ایک سو ساٹھ ٹن سونا جو برطانیہ اور امریکہ میں پڑا تھا واپس اپنے ملک منگوا لیا یہ کہہ کر کہ یہ دونوں ملک ہماری دولت رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہیں اس کے ساتھ اس نے اپنے ملک کے ساڑھے چھے ارب ڈالر بھی امریکہ اور بطانوی بینکوں سے نکلوائے اور انہیں چین برازل اور دوسرے اُبھرتے ہوئے ملکوں میں رکھ دیا یوگو شاویز نے تیل کی دولت کا رخ عوام کی طرف کر دیا اور اپنی حکومت کو اماندار بنانے کی تمام تر کوششیں کی ان کوششوں کا اثر یہ رہا ناظرین کہ یوگو شاویز نے نہ صرف اپنے ملک کو امریکہ دشمنی کے مولک اثرات سے پاک رکھا بلکہ اسے ترقی اور خود انحساری کی اشارہ پر بھی چڑھا دیا اب ایران اور وینیزویلا مثالیں دونوں ہمارے سامنے ہیں سوال یہ ہے کہ ان میں سے ہم کون ہیں اس کا سراخ تو آج ہم لگائیں گے لیکن یہ جو آج پیٹرل مصنوعات کی قیمتیں بڑی ہیں انہی کو بنیاد بناتے ہوئے عوام کس طرح چیخ رہیے ایک دفعہ ملائزہ کیجئے در لوگ روٹی کیلئے ترس رہے ہیں اور یہ لوگ پیٹرول کی قیمت ابھی میں نے دو سوٹ روپے کے پیٹرول ڈالا ہے تین دن میں یہ ختم ہو جائے گا میں باپچوں کا پیٹ پاک پالوں یا میں پیٹرول ڈالتا جاؤں مٹسائیکل میں ہم تو ان لوگ لیے کماتے ہیں اپنی لیے تھوڑی کماتے ہیں بھائی دنوں نے تو ہمارا جینہ مشکل کیا ہے حکومت نے سب اپنے لوٹ کر سوٹ کر کے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی یوگو شاویز ہے جو جرت سے آواز بھی بلند کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترقی کی اشارہ پر بھی ڈالے ایک چھوٹ سوٹ فالیج واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگن ٹو کروس فائر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ دے رہی ہیں تیمینہ دولتانہ صاحبہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے اور ایم این اے ہیں انلاس برنیو دلیس معاشی ایکسپرٹ شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم شاہد صاحب آپ اسے آغاز کروں گی سب سے پہلے تو یہ سمجھائیے گا کہ امریکہ سے ہمارے معاملات ٹھیک تو نہیں ہیں ایس وی آل نو بلکہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں ایمیڈیٹ معاشی چیلنجز کون کون سے درپیش ہوں گے اگر اسی طرح معاملات بڑھتے چلے گئے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ جب ہم ریلیشنشپ کی بات کریں تو پرسیپشن کے بجائے فیکس کے بنیاد پر کریں اور فیکس یہ ہیں کہ نائن الیون کے بعد جو دس سال گزرے ہیں اس میں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ رہا ہے یعنی جو ہم نے ان سے امداد لی وہ پاکستان کے لیے تباہی کا اور خسارے کا سودہ ہے یہ میں آپ کو سٹیٹسٹک سے ثابت کر دوں گا پہلی میرے پاس جو فیگرس ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ نائن الیون سے اب تک دہشتگردی کے خواب میں کے نام پر جو جنگ ہم نے لڑی ہے امریکہ کی اس سے ہماری معیشت کو حکومت پاکستان یہ کہتی ہے ستر ارب ڈالر سیون زیرو ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور ہمیں یہ پتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں گیارہ ارب ڈالر دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنگ دہشتگردی کی ہم اپنے ایجنڈے سے لڑتے اور امریکہ ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو ہمیں ففٹی نائن بلین ڈالر کی بچت ہوتی یہ حکومت پاکستان کی فیگرز ہیں دوسری فیگر یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی آپ کو پتا ہے کہ اینارو سے بینفیٹ کر کے آئی تھی تو اس ستر ارب ڈالر میں سے فورٹی ٹو بلین ڈالر جو ہیں پچھلے تین سال میں نقصان ہوا ہے اور جو اس سے پہلے کے سال تھے اس میں اٹھائیس ارب ڈالر کا ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جو کچھ ایجنڈا امریکہ کا زیادہ ایکٹیولی فولو کیا اس کے نتیجے میں ساڑھے تین برسوں میں چالیس اور دو بیالیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا یہ حکومت پاکستان کی فیگرز ہیں اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ساتھ کچھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں تو ہماری پوزیشن اس لیے مختلف ہے کہ آج بھی تمام خرابیوں کے باوجود امریکہ دہشتگردی کے خاتمے کے نام پر جو بھی جنگ لڑ رہا ہے اگر اس میں ہم ان کے ساتھ ہوسٹائل ہو جاتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی جنگ ہار رہے ہیں اب تو یقین ہی ہو جائے گی کہ شکست ہے تو ہمارا آج جو چیز ہے وہ کل نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عوام کی سپورٹ سے پبلک یہ بتاتی ہے کہ جناب یہ تو حنا تباہ کر دیا آپ نے امریکہ یہ کہتا ہے ہم عوام کو امداد دے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ستر عرب ڈالر کا نقصان ہوا گیارہ عرب ڈالر آپ نے ہمیں دیئے تو آپ نے عوام کو کیا امداد دی یہ تو صحیح شاید صاحب اس سے پہلے کہ میں ندیم صاحب کی جانب جاؤں یہ پہلے سمجھا دیجئے اس پہ بڑی ہوت ڈیبیٹ آج کل ایک دفعہ پھر ہو رہی ہے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو کس طرح دکھائیں کیا ہماری وہ پوزیشن بھی ہے آنکھیں دکھانے کی اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پچھلے سال کی آپ سٹیٹ بینک کی فیگرز دیکھیں تو امریکہ نے ہمیں جو ٹوٹل سرمایہ کاری کی ہے امریکہ نے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ تھرٹی نائن ملین ڈالرز یعنی کورڈر اے بلین ڈالر کی ٹوٹل سرمایہ کاری ہوئی ہے اصل کیا چیز ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت ان کو صحیح معنوں میں آنکھیں دکھا رہی ہے یہ تو پبلک کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے ورنہ آپ اگر پچھلے بیانات دیکھیں تو ابھی چند ہفتے پہلے ہی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اور امریکہ کے سوچ میں اب یقصانیت آ گئی ہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہی حالات ہوئے ہمارے فوجی شہید ہو گئے کیوں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اصل میں آنکھیں نہیں دکھاری جی نہیں میں یہ آس کر رہا تھا کہ یہ پبلک کنزمشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیوں ہونا یہ چاہیے کہ میڈیا پر پریس میں اور اس کے بعد جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ مستقل روزانہ کی بنیاد پر یہ قراردادے پاس کریں کہ بھئی آپ ایک جموکریٹک کنٹری ہیں امریکہ کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ ہم دہشتگردی کی جنگ میں آپ سے زیادہ کمیٹیڈ ہیں لیکن کسی ملک کی خودمختاری پر آپ حمدہ نہیں کر سکتے اگر آپ مجھے اجازہ دیجئے تیمینہ صاحبہ آپ کے جانے باؤں گی آپ نے شاید صاحب کی بھی بات سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے سنا کہ یہ آنکھیں اصل مائنوں میں ہم نہیں دکھا رہے مجھے تو لگتا ہے چاہے یو اے ای کے وفت کو صدر صاحب نے نا کی چاہے ہم یونائٹیڈ نیشنز میں ہمارا کیس چلا گیا چاہے حامد کرزئی کو وزیراعظم نے ایک شٹ اپ کال دے دی that won't be wrong to say we're making all the right noises so کیوں یہ تاثر ابھی بھی ہے کہ یہ بس پبلک کنزمشن کیلئے سارا کچھ ہو رہے کیونکہ ابھی تک بہت کچھ پبلک کنزمشن کیلئے ہوا میرا مطلب ہے زرداری صاحب ماشاءاللہ ایک بہت اچھے مداری ہیں اور ایزم مداری وہ سب جگہ سے صحیح noises نکلوا لیتے ہیں اور آخر میں جا کے position وہیں پہنچ جاتی ہے so گلانی صاحب تو very frankly is just جو بھی ان کو پیچھے سے orders آتے ہیں وہ noise آگے create کر دیتے ہیں but actually اگر یہ اس بات پہ قائم رہیں تو پھر بات ہے نا اب جانسی air base ہے اس کو خالی کرانا چاہیے جو ہمارے دو باتیں اگر تمینہ صاحبہ قطقلامی معاف اگر آپ برا نہ منائیں دو باتیں ایک تو اس ملک کے منتخب صدر مملکت کو مداری کہنا مجھے نہیں لگتا صحیح بات ہے دوسری بات جو میں آپ کو کیوں لگ رہے کہ یہ قائم نہیں رہیں گے orders کہاں سے آ رہے ہیں تو چلیں you have a right to say that نہیں ویسے ایک بات ہے i think صدر مملکت ضرور ہے but he is also a chair man of political party یا تو اس سے مداری بن جاتے ہیں سمداری صاحب political party کے ساتھ political party کے ساتھ نارے تو پھر ٹھیک ہے پھر صدر مملکت ہے ہم ان کی پوری عزت کریں گے تو کوچھے پرسن سے مداری it's not and and if he is connected with the political party اور اس political party کے اندر پیچھے ساری controlling factors یہ ہیں اور بہت سے لوگ اتجاجن جو جن کے ضمیر ہیں وہ لوگ اتجاجن اس party سے بھی الہدہ ہوتے جا رہے ہیں آپ نے شاہ محمود کو دیکھا آپ نے نہید خان کو دیکھا ان کے میاں بھی ہٹکے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں and بہت سے لوگ کافی ناخش ہیں with the political system which is in running اور very frankly ہم لوگ کے ساتھ بھی انہوں نے جو game play کی چلے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے واپس اپنے ایشو پہ آتے ہیں بی بی کہ یہ امریکہ کے مقابلے میں ہم نے ابھی ایران کی مثال بھی دی ایران سے چلیں بھگت رہے لوگ بھی ادھر بھگت رہے ہیں مگر وینیزویلا کی مثال بھی تو ہے نا تو اس ملک میں نہیں تھی میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایران بھگت نہیں رہا ایران is a strong nation وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اندید وہ اپنے آپ کو نیوکلئے پاور بھی بنا رہا ہے وہ اپنا ہر لحاظ سے ان کی اپنی ایک ایک سٹینڈنگ ہے ایک عزت ہے ایک ایگو ہے ہم تو پیسوں کی بات یہ کر رہے تھے آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہم کوئی اپنا بچہ قربان کرنے کو تیار ہیں شکر کتنے بلین ڈالرز ملے کیا وہاں کے خیبر فختونخواہ کے لوگ زیادہ سستے ہیں کہ وہاں پر میرا تو سوال بڑا بنیادی ہے بلکہ تیمینا بی بی کہ ہم نہیں یہ بنیادی نہیں ہے نہیں نہیں ہم تو یہاں خون کا حساب مانگ رہے ہیں خون کا حساب تو مانگ رہے ہیں مگر کیا ہم فیصلہ کرنے کو تیار ہیں مضبوط قوم تو ہے ایران مگر فیصلہ کر کے اس پہ قائم ہے اب جوائنٹ پارلیمانی سیشن بھی بلا لیا گیا ہے محرم کے بعد مجھے بتائیے کہ اس میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ امریکہ کو اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے اور جس طرح بولا جاتا ہے ریٹریکی ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کس قائم نہیں رہتے کہ ایکوالٹی کی اوپر باتیں کریں گے ہم تیار ہیں اس کے لیے کیا میاں صاحب اپنے بڑے بنگلے سے نکل سکتے ہیں پیٹ پہ پتھر باند سکتے ہیں کیا ہمارے وزیر آزم اپنی مہنگی ٹائے ٹائے پہنتے ہیں روز روز سوٹ بدلتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہم لوگ اے سی بند کر آ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلے ہم کرنے کو تیار ہیں دیکھیں ہم پتہ نہیں کیوں ان باتوں کے بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا بنگلہ اور ٹائے یہ چیزیں these are not main چیز ہیں issues are you willing to stand on your issues are you willing to stand اور اپنے جو آپ نے کہا ہے اس پر کھڑے رہ سکتے ہیں بھی پہن سکتا ہے اور ساتھ جس میں دستفہ جیلوں میں گئی ہوں میرے گھر یا that is not an issue جوہیدھاشمی کئی سال جیلوں میں رہا ہے بالکل میں نواز شیف شباب اس again once again you know again I am not an expert on this I am sorry آپ میڈیا میں بھی بڑی ٹریویل باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کو main issues پر رہنا چاہیے اور main issues اچھا آپ نے عزام لگا دیا ٹریویل باتوں کا یہ بڑے بڑے بنگلے یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ life styles یہ ہماری جو خرچ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے بجٹ ہم دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں کیا یہ ٹریویل باتیں ہیں دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیر تو تین باتیں بتا دوں تو position خود بخود کلیر ہو جائے گی آج کی تاریخ میں پاکستان میں ٹیکس کی چوری سے پانچ اشاریت دو ارب ڈالر روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے یعنی انیس سو عرب روپیہ سالانہ اگر ہم یہ ٹیکس کی چوری روک سکیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو assets ہیں وہ مبارک کریں لیکن اگر تمام لوگ امانداری سے ٹیکس لیں جس میں ممبران پارلیمنٹ سیاستدان اور دوسرے لوگ شامل ہیں تو انیس سو عرب روپیہ سالانہ کی ہماری آمدنی بڑے گی this is number one میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹ پر کرپشن بدونوانی لوٹ خسوٹ شہانہ اخراجات اس سے ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے ایک ہزار دو سو عرب روپیہ سالانہ جو بنتا ہے تین اشاریہ دو عرب روپیہ روزانہ تو ساڑھے آٹھ عرب روپیہ روزانہ تو ہم ضائع کر رہے ہیں اور ہماری ٹیکسوں کی آمدنی اس سے کم ہے یہی بات ہوئی نا آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں شہانہ اخراجات کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر سیاسی جماعت چیخ اٹھتی ہے ابھی تیمینہ صاحبہ نکار don't talk about trivial issues نہیں اگر وہ پرسنل ان کی لائف پہ اگر وہ امانداری سے ٹیکس دینے کے بعد اگر وہ لیکجوریس لائف گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے لیکن وہ assets declare ہونے چاہیے اور جو ان کی بتا دوں کہ اگر ہم امریکہ سے یہ بات کریں مثال کے طور پر کہ زینب دیکھئے ہمارا اٹھارہ کروڑ آدمیوں کا یہ ملک ہے اور ہماری عوام ہمارے پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ دہشتگردی کی جنگ پورے کمیٹمنٹ کے ساتھ لڑیں لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر ڈون حملے کرے ورنہ عوام اجازت نہیں دے رہے اگر ہمارے ملک پر ہے کہ امریکہ نے جو ہمارے ساتھ بات کی تھی اگر آپ دیکھیں دو ہزار چھے میں یہ کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے شاہد صاحب مگر اس کا رد عمل امریکہ کا کیا ہوگا شمسی ائر بیس بند کرنے کے اوپر تو ارسا چڑھا گیا ابھی تک معافی تو وہ مانگ نہیں سکے ہماری ایک سچویشن یہ ہے کہ آج بھی امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے اس جنگ میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بدوہ کر لیں تو امریکہ جو ہے وہ وہاں پر اس تباہی سے دو شار ہوگا کہ اوبامہ کو اپنی کرسی بچانی مشکل ہو جائے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اصولوں کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ دشمنی کی بات کیوں کریں ہم پر یہ کریں ہم نے اجازت نہیں ہے جی ندیم صاحب آپ کی جانے باتیوں اوبامہ صاحب کا بھی الیکشنئیر ہے کہا جارے ملات مزید بد سے بتر ہو چکے ہیں تو اب الیکشنئیر اگلا سال ہوا تو آپ کیا تسلی دیں گے عوام کو دیکھیں مہر میں بڑی دیر خاموش رہا ہوں اب میرے خیال میں مجھے تھوڑا ٹائم ملے گا سب سے پہلے تو میں تیمینہ کی بات کا جواب دوں گا بڑی سینئر پارلیمنٹیرین ہے جنہیں پریزیڈنٹ کو مدارک آیا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک کوچیر میں نے ایک پارٹی کے تو میرے خیال میں اگر وہ زیاولہ کو یونی فارم سمیت اور پھر بڑے بڑی یونی فارم کے نیچے انہوں نے سیاست شروع کی ہے تو اب تو الیکٹرڈ آدمی کو اس طرح نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں اب میں جو سن رہا ہوں دو تین دنوں سے امریکہ کے ساتھ ہم لڑائی لڑنے کی کوش ہے میرے خیال میں ابھی بھی ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں ہمارے میڈیا پرسن ہمارے بہت سارے لوگ جو میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس جنگ میں کودے کیسے اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے جب سے آپ امریکن بلاک میں شامل ہوئے ہیں آپ یقیناً میرے خیال میں تو اب امریکن پٹھو رہے ہیں ہر دور میں آج بھی پٹھوئی ہیں بلکل پٹھوئی ہیں آپ کی حکومت بھی پٹھوئے ہیں دیکھیں حکومت دیکھیں اب حکومت اگر اس معاملے میں آج جو جانٹ ریزولوشن کی بات ہوئی ہے یہ جانٹ پارلیمنٹ سیشن کی بات ہوئی ہے یہ جس طرح بات ہے اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آج اتنا سٹینڈ جتنا لیا ہے کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا جی کیا بات ہے اب آکے لیے کو کتنا کریٹ بھی نہیں دیا جا رہا لیکن لیکن اگر کریڈٹ ہے جناب اگر آپ ٹائم پہ کچھ کام کر لیتے تو بہتر ہو جاتا کریڈٹ آپ کو یقیناً چاہیے ہوتا ہے ہمیں ہر حکومت کوئی چاہیے ہوتا ہے کسی بھی کام کے اوپر مگر اگر آپ پہلے قراردادوں پہ عمل درامت کر لیتے ساری قرار دوہزار آٹھ سے شروع ہوئی دوہزار گیارہ کی بھی قرارداد آل پارٹیز کانفرنس کے قراردادوں پہ قراردادوں پہ آج دیکھیں شمسی بیس کس نے دیا تھا 92 میں مینہ نواز شریف صاحب نے ابو زابی کو دیا تھا اس کے بعد مشرف نے دیا مشرف کے دور میں ابو زابی نے امریکہ کو دے دیا جناب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دے رہا ہے درستہ ہے آپ نے یہ کام تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پالیسیوں میں ہمیں کوئی تبدیلی کونہ ہی نظر آئی دے رہا ہے درستہ ہے اب جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی کہا you're making the right noises مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ کیا یہ جی تمہینہ صاحبہ ہماری پالیسیوں میں ہماری پالیسیوں میں یہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی کہ پہلے ایک ٹیلی فون کارل پہ ٹیلی فون کارل پہ امریکہ کو ہر چیزیں دی جاتی تھی آج پارلیمنٹ میں ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے ہر فورم پہ کمیٹیز میں پارلیمنٹ کے جینٹ سیشن میں سینٹ میں قومی سمبلی میں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے یہ ہماری گورنمنٹ کے پالیسی آج بھی ڈسکس ہوتی ہے محض دیبیٹنگ کلب تک محدود رہ جاتی ہے یا اس پہ عمل بھی ہوتا ہے ضرور قوم گی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا ڈسکس نہیں ہو رہا پارلیمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا ہماری کیابنٹ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہ کیری لوگر بل کے تحت امداد ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن شہد عصد صدیقی صاحب آپ کو پارلیمنٹ پہ اتراز ہے آپ کو آئی ایس ای آر پی کی آئی ایس پی آر پی کی پریس ریلیز پہ اتراز کسی کو نہیں ہے کیسے نہیں ہے جنہوں نے پریس ریلیز بھی لگا ہوئے دیکھیں آج چاہیے کیا باری باری بارے کیا حق تھا اس نے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیوں کیا ایک میں اور ریکارڈ پہ بات بتا دوں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے جس وقت آپ نے کیری لوگر بل ایکسپٹ کیا اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر ساؤت وزیستان میں آپریشن کیا ٹونٹی فور آورز کے اندر یہ آپ ریکارڈیٹ چیزیں آپ دیکھ لیجے تو کہاں سے ڈکٹیشن آ رہا تھا کہ آپ یہ کریں اور آپریشن کریں یہ تو ہم کمپلائنس کرتے چلے جا رہے ہیں چلے ایک وقفہ لیتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد امینا صاحبہ کے پاس بھی آئیں گے ندیم افضل چند صاحب تو کہتے ہیں کہ تمام تر حکومت پاکستان کی جو ہیں وہ امریکہ کی پٹھو رہی ہیں میں نے پوچھا آپ کی بھی تو مانتے ہیں ہماری بھی بہرحال مگر یہ پوچھیں گے کہ کیا واقعی پارلیمنٹ اور جوائنٹ سیشن بھی بلا لیے محرم کے بعد ڈیبیٹنگ کلپ تک ہی رہ جائے گا یا واقعی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی تقاضہ ٹھوز تقاضہ کر سکیں گے اور یہی پھر بھی ہمارے پاس کون ہے ادھر یوگو شاویز کوئی ہے اس ملک میں آفٹر بریک واپس آنے کا شکریہ تہمینہ صاحبہ آپ نے یہ بات سنی کہ انیس سو ارب ہمارے پاس بڑھ جائیں گے اگر ہمارے لوگ ٹیکسز دینا شروع کر دیں ہمارے حکمران شہانہ اخراجات اپنے کم کر دیں اس کے ساتھ ساتھ ندیم صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بڑی متحرک ہے بڑی کام کر رہی ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بھی آنے والے آپ کی کوئی توقع ہے کہ اس میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے کچھ نکلے گا بھی اور اس پہ پھر عمل بھی در آمد ہوگا سچی بات پوچھیں مجھے نہیں لگتا کہ جوائنٹ سیشن میں کوئی چیز کچھ نکلے گا کیونکہ ابھی تک تو یہ ڈیبیٹنگ کلب بھی بنا رہا ہے جو بھی کوئی جوائنٹ ریزولوشن بھی آئی ہے جوائنٹ سیشن اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا جس طرح ڈرونز کے خلاف ہوا تھا اور ڈرونز اڑتے ہی شمسی ائر بیس سے ہیں اور ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ مشرف نے یو اے ای کو دیا تھا میاں نواز شریف نے نہیں دیا تھا یہ ایبسلوٹلی اس پوائنٹ کو کلیر کرنی میاں نواز شریف کے وقت میں یو اے ای کو یہ ہنٹنگ کے لیے تو دیا گیا تھا آگے جو انہیں سب لیز کیا ہے کیسے کیا ہے کن ٹرمز پر کیا یہ تو آج تک نہ ہمیں پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے دیکھیں جونسی چیز ہے جس طرح وہاں پر رہیمیار خام میں پیلس بنانے کے لیے دیا جائے تو پیلس کے اندر وہاں ہنٹنگ کے لیے کیا گیا ہے اس میں اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ وہاں پر سے ڈرونز اڑائے جائیں اور ڈرونز اڑا کے آپ آگے جا کے لوگوں کو ماریں اور پھر اب اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ڈرونز کے حملے ہوئے اور سب سے زیادہ لوگ پکڑے گئے اور لوگ مارے گئے ہیں ہزار رون لوگوں کو مارا گیا ہے اور ڈیلی کے بنیاد پر اور جتنی ایکسپلوزنز ہوئی ہیں جتنی خودکش حملے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ اس حکومت کے دور میں ہوئے ہیں اور میں یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ ہمیں اپنی پوری آنکھیں دکھانی چاہیے امریکہ کو اور یہ نہیں کہ وہ ہمارے پر زیادتی کریں ہمیں ماریں اور ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے and we take it all کتنے پیسے چاہیے کسی انسان ایک انسان کو مارنے کے لیے اگر پیسے چاہیے تو جو لوگ پیسے لیتے ہیں ان کو کہیں اپنی کسی اولاد کو ماریں پھر آگے جواب دیں بلکل میں ندیم صاحب آپ کے جانے باؤں گی آپ نے بات سنی ضرور کرنا چاہیے لگتا تو مجھے اگلا یوگو شاویز جو ہے وہ شاید میاں محمد نواز شریف ہی ہوں تیمینہ صاحبہ کی باتوں سے لگرا عمران خان تھا مگر کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ بڑا متحرے کے کام کرتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں جناب تو پھر آپ ڈرون اٹیکس ابھی تک رکوا دیتے ہیں آپ کی اپنی قرارداد میں تھا کہ یہ آپ فوراں رکوائیں گے ہم اس پہ تو آپ عمل درامت کرانی سکے آواز بھی آئی آکے اٹھائی تو جب آپ کے فوجی جوانوں کا خون بہا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کو جو ڈیبیٹنگ کلب کہنے کیا تھا کہ پارلیمنٹ یہ وہی پارلیمنٹ جیسے نے اب اٹھارویں ترمیم اور انسی ترمیمی بھی کی ہے اور بہت سارے ایشیوز دیکھیں آج تک کسی پارلیمنٹ میں ہماری فوجی قیادت کو نہیں بلایا گیا نہ کوئی ان کو جواب دے کیا گیا ہے کچھ چیزیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم ہنڈر پرسنٹ ہم نے کوئی ساری کو جمہوریت ہماری بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے تیمینہ جی کو بھی پتا ہے اور شہد صاحب کو بھی پتا ہے رہ گی بات جو بات ہے اس وقت آپ جو کر رہی ہیں کیا ہم وہ بن سکیں گے ایشیوز یا ایران بن سکیں گے تو میرے خیال میں ابھی تک نہ ہماری قوم تیار ہے ایران کا ایران بننے کے لیے اور نہ ہماری لیڈرشپ تیار ہے میں سیدھی سی بات کرتا ہوں اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ہماری لیڈرشپ کو بیٹھ کے ایک میز کی اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم امریکہ سے ساتھ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے یہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہماری عسکری قیادت کو ہماری ہر مکتبہ فکر کو ایک بات پوچھو ندیم صاحب بڑا کھل کے آج آپ بات کر رہے ہیں بڑا پسند آ رہا ہے اگر آپ سے سچی بات کروں تو پھر یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے کہ پیت پہ پتھر باننے کے لیے سیاسی کی عادت تیار نہیں ہے یا عسکری کی عادت تیار نہیں ہے سارے تیار نہیں ہے کوئی بھی تیار نہیں ہے مہر کوئی بھی تیار نہیں ہے جی آپ کیا کہیں گے شاہد صاحب یہ جواب تو کھل کے آج حکومت وقت کے نمائندے نہیں دے دیا ہے کہ کوئی بھی تیار نہیں ہے تو اب میرا بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی ہو نہ ہو اب ایک دفعہ قربانی پھر سے عوام سے ہی مانگی جائے گی نہیں ڈیبیٹنگ سوسائیٹی نہیں ہے ڈیبیٹنگ سوسائیٹی ہوتی پیچھلی حکومتوں کے کسی حکومتی نمائندے کو یہ پیپرز پارٹی کے ورکر کو یہ حصیت ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اور کھل کے باتیں کر رہے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ کلاب نہ کہیں یہ پارلیمنٹ کی یہ عوام کی تسلیم کی آپ کی اس بات ہو شاہد صدیقی صاحب یہ بتائی گی اب ایک بار پھر قربانی عوام دے گی نہیں عوام قربانی نہیں دے گی عوام قربانی پہلے بھی عوام سے ہمارے تو لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں اور کسی کے لیڈروں نے دی ہیں ہم پیپرز پارٹی کے تو لیڈروں نے بھی قربانیاں دی ہیں میں شاہد صدیقی سے بات کر رہی ہوں بتائیے شاہد صاحب اب آپ قربانی پھر کون دے گا اور آج بھی آپ نے دیکھا وانس اگن میں یہ لے آؤں کہ چیخ رہی ہے عوام ڈیزل پیٹرل مٹی کے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں دو ہزار بارہ میں معاشی قتل ہونے والا ہے ہمارا دیکھیں میں پہلے آپ سے پھر پوری ذمہ داری سے ارس کر دوں کہ ہمیں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کسی پاکستانی سے قربانی کی ضرورت نہیں ہے خدا کے لیے ہمیں اس فیکٹ کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اس کی تفصیل بہت مختصرا بتانے سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم یہ بتا دوں کہ ابھی ممران پارلی سینیٹرز نے کچھ یہ کہا ہے کہ جناب یہ شمسی ایربیس جو آپ نے دیا تھا یہ تو ایپٹ آباد آپریشن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ کو دیا ہمارے تو علمی نہیں تھا یہ پاکستان کی سینیٹ کہہ رہی ہے میں آپ سے احس کر دوں کہ وہاں سے سینکڑوں حملے کیے گئے تھے افوانستان کے اوپر دوہزار ایک میں اور مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں دوہزار چھے میں پبلش ہوئی اس میں دوہزار تین دو سو تین پیج نمبر پہ لکھا ہے کہ میں نے یہ بیس امریکہ کو دے دیا یہ مشرف صاحب کی کتاب میں لکھا ہے اور ہمارے سینیٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں دوہزار گیارہ میں کہ یہ ہمارے علم میں نہیں تھا تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی سٹویشن ہے مگر میں اب آپ کے سوال پڑھے لکھے لوگ ہیں جناب میں جو آپ سے ارس کر دوں کہ ہمیں اگر کوئی بھی آپ ریزولوشن پاس کر لیں اگر اس کے ساتھ دو فیصلے نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ریزولوشن جو ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ عوام کو بے قوب بنانا ہمیں اپنے پارلیمنٹ پر پورا اعتماد ہے کم اس کا مجھے ہے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ امریکہ کے خلاف یہ ضرور ریزولوشن پاس کریں کہ ہمیں ڈرون حملہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ہمیں اپنی سردوں کی پامالی ایکسپٹیبل نہیں ہے چاہے ہمیں پیسہ دیں یا نہ دیں لیکن اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی مگر ہم آپ کے ساتھ وار میں کو آپریٹ نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ آئیے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مجھے تکلیف پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اپٹ آباد آپریشن کے بعد جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا رات کو دو بج تک ہمیں جگایا گیا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہا ہے اس کے بعد جو بجٹ آیا اس میں امریکہ سے اور بھار سے جو فنڈ کی ریسیٹ تھی وہ بڑھا کے دکھا دی خدا کے لیے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ہم یہ دون حملے کرنے نہیں دیں گے تو وہاں سے جو امداد کی رقم ہے وہ تو بجٹ میں کم کریں وہ آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھا ایک چیز دوسرے میں آپ دو شرطیں بتا دوں بتائیے کہ اگر آپ جو بھی پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کریں دو جملے آپ اس میں لکھ دیجئے اور اس پر عمل درامت کر لیں پاکستان جو ہے اس پر عمل درامت کرائے گا اہلی چیز ساڑھے تین لاکھ روپے سالانہ یا جو بھی آپ منیمم ہے اس سے زیادہ ہر قسم کی آمنانی پر ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا ہے نمبر ایک نمبر دو پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے قرضے واپس کر سکیں آپ جو بار بات دو ہزار بارہ کی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے اس لیے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی قصد دینی ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اگر کوئی آدمی قربانی نہ دے میں ایک درخواست پیش کروں ممبران پارلیمنٹ سے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج آپ ایک پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کریں کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ سویل بیروکریسی اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان بینک میں ٹرانسفر کرالیں اس کو استعمال کریں اگر آپ نے تین سو ارب ڈالر پاکستانیوں کے باہر ہیں جس میں آورسیز پاکستانیز بھی ہیں اگر یہ ریزولوشن پاس کرنے کے نتیجے میں دو سو ملین ڈالر بھی پاکستان آ جائیں تو ہم آورسیز پاکستانیز کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ کو وہاں پر ایک فیصد سود ملتا ہے پاکستان آپ کو ساڑھے چار فیصد دیتا ہے ممبران پارلیمنٹ کے حکمرانوں کے خاتے آ گئے ہیں اب فریز نہیں ہوں گے آپ مہربانی کریں اپنے ملک کی مدد کریں اور منافع کمائیں تو پھر ہم آئی ایم ایف کو ویزا دینا بند کر سکتے ہیں اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی دو آم مجھے یہ بتائیے ان دو شرائط کو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں یہ دو شرائط پورے کرنے کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے کون مجھے یہ ذاتی طور پر ہم سب کوئی پتا ہے کہ امداد جو آ رہی ہے امریکہ سے وہ پانچوچھٹے نمبر پہ ہے جو سارے ملک ہمیں امداد دے رہے ہیں جپان سے سب سے زیادہ امداد آ رہی ہے تو کون اتنا ڈیسپریٹ ہے اس ملک میں امریکہ کے ڈالروں کے لیے ایک بریک کے بعد ہم جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آنے کا شکریہ دو اہم ترین نکات جو ہیں وہ ریکمینڈ کیے ہیں ہمارے شاہد صدیقی صاحب نے معاشی ایکسپرٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ نئی ریزولوشن جو آ رہی ہے اس میں بس دو چیزیں اگر ہم لکھ دیں اور اس کو نافس کرا دیں تو یہ پوری کشمکش جو ہے پرابلم جو ہے جس کے اوپر ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں وہ ختم ہو جائے گا اس دلدل سے ہم نکل سکتے ہیں پہلی بات تو انہیں یہ کی کہ ساڑھے تین لاکھ روپے سے بڑھ کر جس جس پاکستانی کی آمدنی ہے اس کے اوپر ٹیکس نافس کیا جائے نہ کہ ایگزیمشنز لگائی جائیں اس کو چھوٹ دی جائے جس طرح ابھی اس ملک میں ہو رہا ہے دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی کہ یہ باہر ملک کہ جو ہماری سیول اور ملٹری بیروکرسی نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں وہ تمام طرح دولت اور پیسے واپس پاکستان لے آئے یہ بھی قانون بنا دیا جائے اس سے تین سے چار سو ملین ڈالر آ جائیں گے اور اہم ترین بات کہ اوور سیز پاکستانی ہم سب کے رشتہ دار جو باہر رہتے ہیں اگر ان کے بلین ڈالرز ورث جو ہے وہ ہم ان کو انیشیئیٹیو دے سکتے ہیں اگر ہم ساڑھے چار پسنٹ کا جو ہم انٹرسٹ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں سعود میں اگر ہم وہ ان کو آفر کر دیں کہ آپ اپنے پیسے ادھر لائیں اور فور این ہاف پسنٹ انٹرسٹ لیں کیا بات ہے ندیم صاحب یہ سب کچھ جو ہے بڑی سادہ سی باتیں لگ رہی ہیں ڈائریکٹلی اپیل کر رہی ہیں لوجک کو یہ کیوں نہیں ہو سکتی جیتے مینہ صاحبہ ایک اور چیز بھی اور نہ کہ ہم ہر وقت سر جھکا لیں ایک تیمینا صاحبہ میرا مطلب ہے ایسے ارز ہے بڑی کے سامنے جو ہمیشہ ہمارا سر کاٹتا ہے آپ کو پتہ ہے جب مثالیں دی جاتی ہیں ہمیں کہ ہماری لیڈرشپ ایسی ہے پھر لوگ کہتے ہیں باہر بیٹھ کے کہ شاید آپ کی وقت آتی ہے وہ اسی لئے اس حرکت میں بہت قومی ایسی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اگر لیڈرشپ اپنے آپ کو درست و تبدیل کر لے حفیظ شیخ نے بھی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز خود ہی پیسہ نہیں دینا چاہتے سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہیں اس کی شاید صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو سارے صدھار لیں تو شاید قوم بھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیں آپ بھی دالچاول خائرات کو آپ بھی اپنے اخراجات کم کر لیں آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ اب جو ہے یہ ہم قانون بنائیں گے بھی اس کو نافذ بھی کرائیں گے ٹیکس بھی لیں گے کیا خیال ہے دیکھیں دیکھیں اس میں مہد دو چیزیں ہیں جو شاید صاحب نے کہا ہے یقیناً یہ اچھی چیزیں ہیں اور یہ ہونی چاہیے اللہ کرے یہ اس ملک میں ہو جائے نہیں نہیں اللہ تو کرے اللہ یقیناً کرے جناب مگر آپ کے ذریعے اللہ لیکن اور اس کے بعد آگے میں آپ کے ایک بات دیتا ہوں آپ جو کہتے ہیں ہمارا جو اس وقت دولت مند طبقہ ہے دیکھیں ہماری ایک آنی میں کوئی ڈاکومنٹیشن کون ہی دیتا پچھلے بجٹ میں بھی رجی ایسٹی آپ لگواتے ہیں مگر آپ دیکھیں میں نام نہیں لوں گا کسی زمانے میں لیبیٹی مارکیٹ کا ایک کروڑ روپے کے قریب ٹیکس ہوتا پھر سیلف اسیسمنٹ کا قانون آ گیا کہ تاجر جی سیلف اسیسمنٹ کریں گے ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا اور اس کی اوپر ہے اس وقت کے دور انہی چیزوں کو تو تبدیل کرنا ہے یہی تو ہم نے بولا کہ اگر آپ نے تبدیل کرے قانون بنائیں آپ اس کرائیں آپ کی حکومت کس مرض کی دوائے جناب میں کہتا ہوں اس کے لیے منافقت کو چھوڑنا پڑے گا جو چیز ہم اندر بیٹھ کے سیٹل کرتے ہیں پھر وہ میڈیا کی اوپر آ کے اپنا سٹانس چینج نہیں کرنا پڑے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ملک جو ملک کے لیے سوچنا پڑے گا پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا تو ہمارے لیے بیٹھ کے امریکی تو نہیں سوچیں گے ہمارے ملک کا ندیم صاحب میں تو آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں اس ملک کا کون سوچے گا منافقت کون ختم کرے گا امانداری کون لے کر آئے گا کس کی طرف دیکھیں گے یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں دیکھیں یقینا چینجز آئی ہیں اور میرے خیال میں جو جینون ہماری لیڈرشپ ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو جینون لوگ کے لیے سوچتے ہیں اور قربانیاں بھی دیتے ہیں اور کن کا میڈیا ٹرائل ہوا ہے اور کن کا جوڈیشن ٹرائل ہوا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے تیمینہ صاحبہ یہ چیز میں آپ کی جانب لے کر آتی ہوں یہ لیڈرشپ کو نہ سنسیر ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کب کب چھاپ لگی ہے اس ملک میں کب کب ڈکٹیٹرشپ آئیے اسی کو بنیاد بنا کے سیاستدان ڈیلیور نہیں کر سکتے اور سنسیر نہیں ہے تو اگر ابھی بھی یہی تقاضہ ہے کہ دیکھا جائے کہ سنسیر کون ہے سیاستدانوں میں سے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا جناب اس کا فیصلہ عوام کرے گی اور اس کا فیصلہ جو انسا ہونا ہے وہ لوگوں کی سب لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے اور ان کی حرکتوں سے پتہ چلے گا کہ سنسیرٹی کہاں ہے جو کون لوگ ہیں جو صرف باتیں کرتے ہیں ہماری بھی گورنمنٹ تھی اور ہمیں پریزیڈنٹ کلنٹن کے پانچ فون آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اٹومک ایکسپلوزن نہ کرو ملک کے لیے بہتر تھا اٹومک ایکسپلوزن ہوئی مجھے وہ بھی یاد ہے کہ میں کیابنٹ میٹنگ میں بیٹھی تھی اصحاد دار صاحب نے کہا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ریٹ بڑھاؤ بجلی کے میاں نواز شریف میں اسی کیابنٹ میٹنگ میں بیٹھتے تھا میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے اور بجلی کے ریٹ نہیں بڑے تھے کارگل کے بعد اوول آفیس بھی میاں صاحبی پہنچے تھے اور اکاؤنٹ فریز نہیں ہوئے تھے اچھا میں شاہد صاحب آپ سے آخری مختصر میرا وقت ختم ہو چکا ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آج یہ عظم کر لیا جائے اگر تو آپ نے بلایا ہے صرف اپنی بات سنانے کو تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی مجھے پہلے ہی بتا دیتی مگر اگر میری بات بھی سننی ہے تو لگتا ہے میر بہت ناراض ہے پی ایم ایل این کے لیے کیونکہ ہر چھوٹی چیز میں ڈائریکٹ ہٹی میر کر رہی ہے کیا بات ہے جناب آج تو شاہد صاحب میں آپ کو بھی موقع نہیں دوں گی میرا وقت ختم ہو گیا جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کبھی پیپلز پارٹی دکھی تو کبھی مسلم لیگ نون دکھی کبھی تحریک انصاف دکھی تو ایم کیو ایم بھی بہت دفعہ دکھی ہو جاتی ہے اور منافقت کا تانہ ہمیں نہ آخر دیا جائے اگر یہ منافقت ہمارے حکمران طبقے سے ختم ہو جائے تو شاید ادھر بھی بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن زیادہ میننگفل ہو سکتی ہے جس طرح کہ آج شاید صدیقی صاحب نے بھی اپنی کچھ ریکمینڈیشنز دی ہیں میر بخاری کو جازت دیجائے see you all tomorrow good night allah